موسیقی جن میں آدمیوں اور جنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے تم انسان اور جن اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو ٹھکرا ہوگے یا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مسلم یونیورسٹری علی گڑھ کے نام سے کون واقف نہیں پروفیسر رشید احمد صدیقی کا جو مضمون وہ پڑھنے کی چیزیں آپ کا محلہ فزیانہ جون پور میں تھا اس مکان میں جن رہتے تھے انہوں نے یہ حالت کا رکھی تھی کہ مولانا کی شہروانی کھونٹی پر لڑ رہت رہی ہے یقایق دیکھا کہ شہروانی خود بخود کھونٹی کے اندر گھسی چلی جا رہی ہے ہم سب بچے ہی تماشا دیکھ کر ڈر گئے مولانا نے بچوں کو مولانا نے فرمایا بچوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو بس کرو مولانا کے فرماتے ہی یہ تماشا ختم ہو گیا یا کسی دن رساول گنے کے رس میں جو چاول پک رہے ہوتے ہیں دیکھ چی اتاری تو اس میں دیکھا کہ سب کیڑے ہی کیٹنے ہیں کبھی چائے کے برطن خود بخود ٹوٹ جاتے کبھی روشنی ہو جاتی سب لوگ سو رہے ہیں اور چھت پڑ سے سیکڑ لوگوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں چلی آ رہی ہیں قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے تھے مشہور ہے کہ ان کے حلقے درس میں جن بھی شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طلبہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت کندھار کے انار اور کشویر کے سیب کھانے کو مل جائیں تو مزہ آ جائے ایک طالبین مولا بخشنامی شاگردوں میں شامل تھا اس نے طلبہ کی ایک گفتگو سن کر ہاتھ بلند کیا اور آنن فانن کندھار کے انار اور سیب لاکر رکھ دیئے لڑکے یہ دیکھ کر خوف سے چیخ پڑے حضرت کو اس واقعے کا علم ہوا تو ڈانٹ کر کہا مولا بخش کل سے تم درس میں نہ آنا بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہو کبھی سہن میں بیٹھیں اور چھت سے خوش حرانی کے اختات قرآن خانی کی آواز چلی آ رہی ہے حتیٰ کہ حضرت نے ایک خط کو بتایا جو ان کو ایک لڑکی نے لکھا تھا ہمارا گھر تین منزلہ ہے اور میں اور باجی درمیانی منزل میں رہتے تھے اوپر کا حصہ خالی پڑا رہتا تھا مہمانوں کے مصرف میں آتا تھا گرمیوں میں باجی اور میں اوپر سونے لگے رات گئے تک نین نہ آتی اور ہم دونوں ہستے بولتے رہتے قصے کہانیوں میں لگے رہتے ایک رات کا ذکر ہے کہ جب ہم سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے پاؤں کی طرف بے انتہا وزن محسوس ہوا رفتہ رفتہ یہ وزنی چیز پورے جسم پر چھا گئی اور اس نے مجھے اس طرح بے تہاشا ماننا شروع کیا کہ میرے دات آپس میں ٹھکانے لگیں اور سارا جسم للزنے لگا میں نے محسوس کیا کہ ہلنے جلنے کی طاقت منخود ہو گئی ہے بدن شل ہے نہ ہل سکتی تھی نہ کلمہ پڑھ سکتی تھی وہ مشکل سے اہد نامہ پڑھ سکی اور اس کی برکت سے یہ بلا دور ہوئی جب ذرا ہوش آیا تو میں نے باجی کو آواز دی وہ جاگ رہی تھی پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے کہنے لگیں یہی حال میرا ہے پھر ہم لوگ عمت کر کے نیچے کی منزل میں آگئے ایک بات ارز کر دوں میں بہت ہی ڈھیٹ واقع ہوئی ہوں بہت کم ڈڑتی ہوں رسالوں میں پرسرار کہانیاں پڑھ پڑھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی خیر وہ باقی رات امن سے گزر گئی صبح آنکھ کھلی تو ڈر کا نام و نشان بھی نہ تھا تمام سہیلیوں کو یہ قصہ مزے لے لے کر سنایا اور ان کی گھبرات کا لطف اٹھایا البتہ دوسری رات اس جگہ سونے پر تیار نہ تھی کیونکہ کل رات اتنی غیبی مار کھائی کہ اب حمد نہ تھی تمام سننے والوں کو ہمارا سلام سپوکی ہونٹے ٹیلز کی ایک نئی اپیسوڈ میں آپ سب لوگو خوش آمدید کرتے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہم نے اسٹوری ابھی سنائی آپ کو ای میل اس پر بعد میں بات کریں گے پہلے ہم لیتے ہیں لندن سے اپنے دوست آمیرچن نیوٹری کو شامل گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم مامیر اسلام علیکم ممتاز صاحب اسلام علیکم ایبیون این آئی ہوپ کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے ایک اور ہورر سکرین کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں الحمدللہ ہم لوگ سب کو اپنا ہورر سکرین دیں گے اور ممتاز صاحب کیا حال چالے آپ کے سنائے بہت زیادہ سردی ہے ہاں یہاں پر سردی بہت ہے اور آج صبح سے بارش تو بہت ڈیلی ہوتی ہے جب سے میں آیا ہوں ایک مہینے سے کوئی ایسا دن نہیں گیا بارش نہ ہو لیکن آج جو ہے نا بارش کے ساتھ ساتھ وہ چلڈ ونڈ جو ہے نا بہت مطلب ہے بھی قسم کی نا تو آج سردی زیادہ ہے بہت تیز بارش تھی آپ کے آپ کی مجھے جو ہے نا اپنا جو ہے اپنا ہلیے سے مجھے انتاظہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سردیوں میں ہوتا ہے یہاں پہ انگلینڈ کے اندد بندہ محدود ہو جاتا ہے بہت نہیں میں احتیاط بھی کرتا ہوں اس لیے کہ بھائی اگر یہاں پر بیمار پڑ گئے نا تو میری کوئی انشورنس نہیں ہے یہاں پر کہ میرا علاج فری ہو جائے گا سوائے اس کے کہ میری ڈاکٹر میرے ساتھ ہے بس وہ کچھ میڈیسن رکھ کے لائیں ہیں تو وہ اللہ نہ کرے اللہ ہے اللہ خیر سکتے ہیں آج بارش بارش اور ہوا بہت تھی ہیں اور آپ سنویں اللہ کا قرم ہے سنویں کراچی کے اندر بھی بے تہاشا اپنا جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں سلسلہ جاری ہے دوب گیا ہے کراچی پورا یار جو بارشیں ہو گئیں نا آمیر وہ تو ہو گئیں لیکن جو ابھی نیکسٹ پریڈکشن ہے فورکاسٹ ہے میٹ آفیس کی وہ بڑی خطرناک ہے میں نے آج اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے اور وہ ایسی وہ یوٹیوب چینل کی نہیں ہے جو اپنے اپنے بنا کے اپنے جھوٹ سج بول رہے ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں ایک ڈوپلر ہے وہ جیتا ہے سہی ریپورٹ اور میٹ آفیس کا اپنا جو لنک ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں اس دفعہ ون تھاؤزن ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوگی ون تھاؤزن کراچی میں اگر ہنڈیڈ سے اوپر ملی میٹر بارش ہو جائے تو کراچی آدھا ڈوب جاتا ہے لیکن اللہ کا پھر بہت بہت کرے میں اللہ کا کہ تقریباً سیونٹی فائیف پرسنٹ کراچی جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے روڈ چل نہیں ہے لوگ آ جا رہے ہیں مسئیبتیں ہیں مشکل ہیں روڈ پر گڑے پڑے ہوئے ہیں کچھ ٹرافک میں جو ہے نا خلل پڑتا ہے لیکن پھر بھی کھلا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو دو دن کا بیچ میں گئے اب کل بھی بارش ہوئی آج رات کو ہی بارش ہے اور یہ آن ایڈ آف جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ سپکمبر کے اینڈ تک چلیں گے تین سسٹم ہو رہے ہیں جو خلیج بنگال کے اوپر لو پریشر بنا ہوا ہے اور ان کا تینوں سسٹمز کا جو ڈائریکشن ہے وہ ٹورڈز کراچی ہے ایکسٹ کراچی گو پر تو اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے چلیں ممتہ صاحب ایک ہمارے کالر ہیں تو انہوں نے ہمیں ٹرکی سے بولا تھا کہ مجھے آپ کال پلیں ان کے پاس دو قصے ہیں پھرحال تو وہ دو قصے سنائیں گے ان کے بعد کہہ رہے ہیں بہت سارے قصے ہیں وہ تو خود بتائیں گے ابھی اور میں نے ان کو بولا میں نے کہا کہ آپ آئیں اور آپ سنائیں ہم کو تو ان کو پھر ہم دیتے ہیں عمیر نام ہے ان کا جی لیتے ہیں عمیر کو الائن پہ اسلام علیکم منتاز صاحب اسلام علیکم عمیر بھائی اسلام علیکم عمیر بھائی کیسے ہیں آپ دوکھ سب خیریت سے ہیں والیکم جی جی عمیر کیا حال جال ہے جنب آپ کے خیریت سے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ نے استحادل سمجھا اور موقع دی اپنے شینل پہ اور بائیز افتخار ہے میرے لیے کہ آپ کے ساتھ خاص طور پر منتاز صاحب جو انتہائی قابل عزتیں میرے لیے آپ سے بڑا عذر کرشتہ ہے اور آپ کی آواز سے متاثر ہم تو دیکھنا تو بہت بڑی باتیں ہمارے لیے بہت بہت شکریہ موس فیلکم یار عمیر آپ میرے خیال سے ٹرکی سے بات کر رہے ہیں اسطنبول میں رہتے ہیں جی انڈیا میں کس صوبے سے تھوڑے سی اگر بات کرنے کا موقع ملا تو کر لیتے ہیں ایک دو منٹ بعد جی ذرا نوازی آپ کی بسیکلی ہمارا تعلق جو ہے وہ علیگر سے ہے اور علیگر کے اندر جو ہے وہ سکندرے ایک مشہور جگہ ہے وہاں سے ہے تو ہم لوگ والد صاحب جو ہے وہیں پیدا ہوئے تھے وہیں اتدائی تعلیم حاصل کی دادہ بھی پیدا ہوئے تھے اس کے بعد میری پیدایش یہاں کناچی کیے حجر چلیں آپ نے نام ایسی جگہ کے لے دیا کہ اب میں ایک منٹ آپ کا ضرور لوں گا میں مدر مدر سائیڈ سے علیگر کا ہوں میری مدر جنہاں وہ علیگرین ہے اور علیگر کے ایک علیگر ڈسٹرک ہے اور علیگر کا ایک چھوٹا تحصیل تھا اب تو وہ بھی ڈسٹرک ہو گیا ہے ڈسٹرک گیٹا جس کا نام ہے ڈسٹرک گیٹا پوری دیکھی اور میرے کزنز وغیرہ ہیں ماں پر جی پلکل بہت شکریہ تو کون سا واقعہ آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ آج شرکی کا یا کراچی کا اچھا ممتاز صاحب تو نوع سا فلفلا اس طرح سے کہ میں سامرلے کے جب سے پیدایش بلکہ پیدایش سے پیلے ہمارے جو پیشے سلفلا ہے دادا پھر والے صاحب اور پھر تو ہم لوگ کا سامرلے بادثہ رابطہ اور معاملات رہے ہیں اس طرح کی جو غیر ملے مخلوقات تو کچھ انایتیں بھی تھی علم دلاللہ تو بہت کرم ہے اللہ کا ابھی بہرحال میں اپنے کیونکہ میں جس دفتر میں پہلے کام کرتا تھا اس دفتر کی اور اس سے پہلے جہاں کام کرتا ان کو دفاتر کی چاہوں گا آج میں آپ کو معلومات دو جی پھر پلیز اچھا کیا میں ادارے کا نام لوں یا نہ لوں ادارے کا نام ادارے کا نام نہ لے تو بہتر ہے جی بہتر ٹھیک ہے اچھا اب میں پہلے بتا دوں دوہزار پندرہ سے دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس تک میں بنیادی طور پر کورپریٹ بزنس دیولیپمنٹ دیکھا کرتا تھا تو ایک بہت بڑی آٹوموبائل کمپنی ہے پاکستان کی جو پاکستان میں نمبر ون ہے تو ادھر ہوا کرتا تھا ان کا جو ایک آفیس ہے وہ مین آپ کا کمرشل حد ہے وہاں پہ ہوتا تھا تو میں وہاں پہ ڈیپلائیٹ تھا ٹھیک تو وہ بہت مشہور جو ہے جگہ ہے بہت سارے معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں اور بہت نارمل ہے وہاں پہ جو بھی کام کرتا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے واقع انتش آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں تو ہوا یہ کرتا تھا میں بیسکلی جو تھا میں کورپلیٹ ڈیپارٹمنٹ میں تھا اسی طرح ایک ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے لوجسٹک جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا جو مال ہوتا ہے مال ہم لوگ ساری ہے پیور بزنس وڈیوز کر دیا میں نے جو آپ کا جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ وہاں کھڑی ہوتی ہیں تو اس کو لک آفٹر کرتا ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کا انچارج ہوتا ہے یا ادھر کا جو مینجر ہوتا ہے کو لک آفٹر کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ جو واقعات ہیں وہ اس دیپارٹمنٹ سے مطالق ہیں اچھا اچھا وہاں پہ جو سلسلے ہوتے تھے ان میں سے جو سب سے مشہور سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ ایک سے دو وزے کے بعد اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کیونکہ سارے آلیم یافتہ لوگ ہوا کرتے ہیں عام طور پہ تو کوئی اس طرح کی مطلب غلط بیانی ہو اور اس سے کام لے نہیں سکتا اور سی سی ٹی وی کیمراز بھی موجود ہیں تو وہ ہوا یہ کرتا تھا رات کو بارہ سے ایک وزے کے درمیان ویسے تو آفیس ہمارا بند ہو جاتا تھا سات آٹھ آس نو بے تک لوگ چلے آتے تھے لیکن کچھ سٹاف ہوتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ گارڈ ہوتے ہیں یا لوجر سکر انجارج ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں موجود رہنا کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی ٹربل ہو کوئی امرجنسی ہو تو وہاں بے وہ منیج کر سکیں چیزوں کو تو بہت عام سا یہ سلسلہ تھا بہت عام سمجھنے روس کی بات تھی کہ رات میں ایک سے ڈیڑھ بجے کے بعد گاڑی کی لائٹس خود دا خود جلنا اور بند ہونا شروع کرتی تھی آج کے دور میں ہاں جی لائٹ پہلے جلنا بند ہونا شروع ہوتی تھی بہت نارمل سا تھا پھر گاڑی کے جو ہارنز ہیں وہ بجنا شروع ہوتے تھے آچھا اس کے بعد ایک گاڑیوں چلیں تھی کہ کوئی ٹیکنگل فالڈ ہو سکتا ہے آپ اوپر گئے آپ نے دیکھا تو ایک کی لائٹ کھلی میں اور اس کے ہارنز بج رہیں ٹھیک ہے پھر آپ اوپر گئے تو وہ سامنے جو دو سوئے نمبر پہ گاڑی کھڑی ادھر پھر آگے گئے تو تین سو ہوتے اس طرح سامنے ساڑھے چار سو پانچ سو آٹھ سو جو بھی گاڑیاں موجود ہوتی تھی تو باری باری سب کے ساتھ ہی ہوتا تھا اچھا اب آپ اس کے بعد ہی ہوتا تھا جو نارمل پریکٹس بتا رہو یہ بہت زبان زدہ عام ہے یہ واقعہ وہاں پہ جو بھی ہے جو چواہف کرتے ہیں اگر کوئی سننا ہوگا تو اس کو اکنالیج کرے گا اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اچھا اب لائٹ جلدی تھی آپ اوپر گئے لائٹ جلدی آپ نے بند کی تو دوسری گاڑی کی جلدی ٹھیک ہے جب دوسری کی بند کی اچھا تیری یہ ہوتا تھا اس طرح کر کر کے آخر تک لے آتے تھے آپ کو وہ جو آخر کا ایریہ تھا اس کو بالکل پیچھے اگر آپ تھوڑا سا چلیں تو پاکستان ریلویس کا ایک ٹریک گزر رہا ہے وہاں سے وہ ٹچ کرتا تھا جب آپ وہاں تک پہنچ جائیں کرتے تھے وہاں سے مرادی ہے کہ ہم اپنی کمپنی کی ٹیریٹری میں دیوار کے بعد کھلا ایریہ اس کے بعد پھر فین چلتی ہوئی نظر آئی گی آپ کو تو اس ادھر پہنچنے کے بعد ایک خاتون کھڑی ہوئی نظر آتی تھی بالکل آخر میں گاڑی کی لائٹس کے سامنے جو مسکرہ دی ہوتی تھی مسکرہ آیا کرتی تھی ان کی اتنی کریپی سمائل ہوتی تھی باہر جو بتاتے ہیں کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ بڑی کوئی گوڑ لیکن خاتون ہوتی تھی آچھا اس کے بعد ایک تو یہ واقعہ ہو گیا آچھا اب میں دوہزار انیس کے بعد کرے ایک دوسرے ادارے میں آ گیا تھا اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر آٹو موبائل سے ہے جو بھی پاکستان میں پچھلے ایک دو سال سے ہے اور بہت بوسٹ کیا ہے ان لوگوں نے اپنے کام کو وہاں پہ تو وہاں پہ میں الحمدلللہ پھر کافی بڑا ریجن دیکھ رہا تھا میں مینجر تھا وہاں پہ تو اس میں بھی اس کے جو واقعات ہیں وہ تو اس طرح کی ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا مطلب یقین کرنا مشکل لے آئے گا آپ کو بتائیے آپ یقین آپ یقین کروائیں ہم یقین کریں گے جی 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 وہ اس طرح سے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بھی ایک بندہ ایمپلوائی وہاں کا ہوگا وہ تو مطلب اس طرح سے کہ ہر بندہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو نوکری کر رہے ہیں جو موجود ہیں خوڑا سا سوری شور پیچھے سے آ رہا ہوگا یہاں میں نے بتایا تھا آشا دیکھیں یہ جو اب دوسرا جو آٹو موائل ادارہ جس کا میں بتا رہا ہوں اس کا جو آفیس موجود ہے وہ سائٹ ایریا میں موجود ہے ٹھیک ہے آفیس تو آپ کو پتہ ہے سب جگہ ہوتے لیکن جو سائٹ میں ہوتا ہے تو میں وہاں پہ تھا وہاں پہ یہ سلسلہ تھا کہ جب یہ ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ بیٹھے میں کوئی بھی آئے گا آپ کے کانوے بستر کرے گا آپ کو ایسا لے گا کسی نے کانوے کوئی سرگوشی کیے اس کے بعد آنکہ پھوک مارے گا ٹھیک ہے اچھا پھر آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے وہ آپ پہ نام لے کے پکارے گا اس کا سب سے کامل واحیہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اس کا بھی لوجسٹک جہاں گانیاں کھڑی ہوتی تھی اس کا بھی صحیحہ تھا کہ وہاں ادھر جو ہمارا جو بیسیکلی وہاں پہ ورک ہوا ہوئے تو وہ گلاس ورک ہوا ہوئے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ آر پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایبن کے روڈ تک نظر آ رہا ہوتا ہے باہر کا تو ہمارا جو ہے ایک پیون جو ہے وہ پر موجود تھا وہ انسائیٹ دا آفس تھا اس کو باہر کا سب نظر آ رہا تھا اچھا تقریبا سمجھ لیں دو ساڑھے نو کا ٹائم تھا وہاں پہ یہ ہوتا تھا ہر دوسرے دن آپ کی گاڑی مطلب جو آفس کے سارے اے سیز ہیں خراب ہوئے آتے تھے کبھی گاڑی کی وائرنگ میں آنکھ لگ گئی کبھی ایبن کے گاڑی میں آنکھ لگ گئی خود با خود ہو رہا ہے سب کچھ جو تیکنیولوجی کے تقاضے ہیں ان سے متعین تھا آفس اچھا اب اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ لڑکا جب وہ بیٹھا تھا وہ شیشے کے پار اگرم سے خاتون آکے کھڑے ہوئیں جو شیشہ بیچ میں گلاس ہیں وہ اس طرح ہے اور وہ خاتون اس طرح ہے اور یہ چھت پہ ہو رہا ہے واقعی سیکنڈ فلور پہ وہ وہاں پہ خاتون آکے کھڑی ہوئیں اس کو دیکھ کے مسکراری ہیں اچھا ظاہر سی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے پہلے تو یہ کیا ہے وہ سمجھا شاید کسی سٹاف کی بائیس یا کوئی فیملی ہوتا ہے نا کہ اس کی فیملی میمبر ہے شاید کوئی تو خیر بہتر وہ وہاں سے گھوم گے جب دور سے بھانت کھڑا گیا تو اس کے سامنے خاتون مینیش ہو گئی یہ بہت بڑی فیمس جگہ ہے یہ پوری سٹیل تو ایک تو یہ سلسلہ تھا دوسرا ہی کہ میں ایک دفعہ صبح میں گیا آفس تو میں میں نماز وغیرہ پڑھ کے جاتا ہوں تو اس دن یہ ہوئا تھا میری خجار میں سو گئی تھی میں ایسی چلا گیا جلدی بھی دیر بھی ہو رہی تھی پہنچنا ٹائم پہ ہوتا تھا آفس میں آپ کو تو میں پہنچا تو میں جا کے بیٹھا میٹنگ ہوتی تھی پہلے ہڈل ہوتا ہے کمٹی میں ایک نا دسکشن کرتے ہیں آپ کیا ہوا ہے کیا پروگریس تو ایسے یہ ایک ہڈل ہو رہا تھا تو اب مینجر کا جو ہمارے سے اوپر دیجرنل مینجر ان کا یہ فارمولا تھا کہ اگر آپ لیٹ ہیں تو آپ کو نیچے بیٹھنا ہے کے لئے تو خیر میں نیچے بیٹھ گیا ویٹ کرنے لگا تو میرے کان میں آکے خاتون نے میرا نام لیا اور علم دللہ میں سیفٹی برکوشن بغیرہ کرتا ہوں لیکن اُو دن میں نے تو بھی آنس نماز وغیرہ بھی نہیں پڑی تھی ایسی میں چلا گیا تھا مو اٹھا کے تو وہاں پہ آکے خاتون نے میرا نام لیا پھر میرے کان میں خوک ماری پھر میں جلدی سے بھاگ کی اوپر کی طرف گیا مینیر کو بتایا تو بڑا نارمل سطح اچھا جب بیری ہائرنگ ہوئی تھی وہاں پہ تو مجھے ایڈمن مینیر نے بلایا تھا ایڈمن مینیر نے مجھے بولا تھا بھائی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی الگ سے واقعات ہونا تو آپ پریشان نہیں ہونا اچھا اس سے آپ یہ پرسکشن لیتے ہیں کہ ہوتا ہے لیک پولنگ ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے مناسکت ہوتی ہے پولٹکس ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اگرانیزیشن میں بھائی تھوٹ کہ اس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے گریشنلی پتا چلا کہ بڑا نارمل ہے اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ واشروم جو تھے ہمارا اس طرح تھے وہ تھا کہ آپ پیچھے جائیں گے تو پہلے کچھن آتا تھا وہاں سے لیت پولیں گے تو واشروم ہوتے ہیں سارے لائن سے وہاں واشروم میں بندہ گیا ایک واشروم میں وہ گیا اندر سے لوک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو نکالا ہم نے وہ نوک کرنے لگا تو ہم نے بولا کیا ہو اب اللہ پتہ نہیں لوک ہو گیا ہے خود ہی کھل لی رہا اچھا اس کے بعد جو ہمارے جو جنرل بینیجر ہیں جو آج بھی ہیں ادھر اسی ادھارے میں تو وہ گئے تو وہ لوک ہو گئے سارے سسٹن ساری چیزیں سب تیکنولوجی ان کی بلکل زبردستے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ پرانے کوئی ڈور ہو لوک ہو اس میں کوئی پرابلم ہو جائے کسی دی کسی دی کسی دی ٹربل ہو جائے لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا تھا وہ ویلنگ لی کیا جا رہا تھا اچھا خاتون کو دیکھا گیا اچھا اس کی ہسٹری پر اس طرح سے ہے جب میں جانے لگا آفیس سے جب میں نے موو کیا تو میں اپنے بوس کے پاس گیا بوس مجھے ایک بار بتائیں کہ یہ جو سب ہے کیا آپ اس سے واقعت ہیں بوس نے مجھے ہاں بلکل سب کو پتائے تو یہاں پہ ہر کسی کو پتائے کیا معاملات ہے اور کس طرح سے سلسلہ ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اب میں جو ہسٹری بتائے اس کی کیا سلسلہ ہے کیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ بتائے کہ جب یہ آفیس بن رہا تھا تو یہ بیسیکلی پہلے ایک جو ہے نا بہت بڑی گارمنٹ فیکٹری ہوتی ہے پروڈیکشن آؤس پہ کیا کہتے ہیں اس کو جاں پہ یہ سٹیچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ہاؤس تھا اس کے بعد جب ان کے کام جو ہے بیش میں آپ کو بتائے حالات بہت خراب ہوئے تھے اور جو مختلف اتنی سیٹیز ہیں ان کے خلاف لڑائیاں ہو رہی دی آباس میں تو ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کچھ ایریاز میں آپ نہیں آسکتے تھے اور کچھ لوگ آپ کی ایریاز میں نہیں آسکتے تھے کینانچی نے بڑا ٹائم دیکھا ہے انفرشنیٹلی کہ یہ ہوتا تھا بھائی آپ لیاری نہیں جائیں گے آپ کزبہ کالو نہیں نہیں جائیں گے اور وہ یہاں نہیں آئیں گے یہ سب دیکھا ہوگا بہت عجیب سی باتیں انسوری لیکن یہ ایسا ہوتا تھا تو یہ سلسلہ تھا تو آٹھ سے دس سال ان کو اپنی کمپنی جو ہے وہ پروڈیکشن آؤس بند کرنا پڑا اچھا اس کے بعد یہ ہاں یہ والی جو جو آٹو موبائل کمپنی ہے اس کے پھر بیڈنگ ہوئی اس کی ڈیلر شپس کے ملی ہیں جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو باس نے اپلائے گیا کا نام آگیا پھر انہوں نے لیا تو جب بنانا تو ظاہر سے بات دے کہ جو بھی آٹو موبائل کمپنی ہوتی اس کا ایک ڈیکٹورم ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے سٹینڈرٹ کے مطابق بنانا ہے جیسے کوریا میں ہوتا ہے یا جیسے جاپان میں ہوتا ہے تو پورا انہوں نے پھر بلڈوز کیا اس کو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے جو وہاں پہ درخت تھا تقریباً وہ بتاتے ہیں کہ 68 سے 70 سال کافی پرانی ان کی ہے ان کی پروپٹی ان کی پور فادرس کی تھی بیسیقلی ہے تو کچھ درخت انہوں نے کاٹے تھے اس درخت کے کاٹنے ہوئے بعد یہ معاملات شروع ہوئے تھے اور یہ بہت نارمل تھا اور یہ ہو رہا ہے جب سے یہ دو تین سال ہوئے آفیس بنے وے تو چوتہ سال چل دے ان کا تو یہ نارمل ہی ہو رہا ہے اچھا ایک چیز اور تھی جو مجھے کسی اور نے آف دی فلور بتائی تھی تو میں پتہ نہیں آپ کو لگے تو اس کو آپ شامل کیجئے گا پروڑرام میں بندہ نہ کیجئے گا وہ یہ تھی کہ کچھ غلط ایکٹیوٹیز بھی ہوا کرتی تھی اچھا ہوتا یہ تھی کہ مطلب کچھ جیسے ہوتا ہی نہیں کہ مطلب رات میں کچھ اور اللہ اللہ جو پارٹی وغیرہ کرتے ہیں لوگ آپ کو پتہ ہے جو ایک دولت ہوتی ہے اس کا نشہ اس کا سرور الگ ہوتا ہے تو مجھے کسی اور نے آفیس کے بہت جو ہے ایک رسپیکٹیبل بندے نے بتایا تھا کہ کیونکہ ان کے جو پیشے بیکراؤنڈ ہیں وہ اس طرح کی کیزوں میں انوالس تھے اور یہاں تھے جنات تو انہوں نے اس لیے ان کو پریشان کرنا شروع کیا کیونکہ یہ غلط چکر میں لگے رہے تھے پینا پلاننا اور this and that یہ ایک مجھے کسی اور نے بتایا تھا اور وہ بھی آفیس میں ہی ہے پچھلے بائیس سال سے مطلب ابھی تو آٹوموبائل اس سے پہلے جب وہ پروڈیکشن آنسا تب بھی وہ اسی آفیس میں تابدنا تو یہ دو سٹوریز تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کو اگر اچھی لگے تو آپ پلیس شامل کیجئے گے ان کو نہیں ضرور شامل کریں گے ممتا صاحب ڈائسیکشن کرنا ہے آپ نے تو کچھ اپنا ایک منٹ پس میں لوں گا اور بہت خوشی ہو آپ سے بات کر کے بہت بڑی بات ہے میرے لئے آجانی تھانکیو ایڈی مچ کہ آپ نے ٹرکی سے ہمیں کال کی اور بتایا اور ایک چیز بس میں بتاؤں گا تھوڑی سی کہ یہ جو دونوں انسیڈنٹ جو آپ نے بتایا ہے بڑے کومن ہیں آمیر بھی میرا خالے تائید کرے گا کہ یہ کراچی ہو یا کوئی اور بھی جگہ ہو یہ بڑے کومن سے ہیں کہ وہ لائٹ جل جانا گاڑیوں کی اور دونوں جو آٹوموائل کمپنیز تھی ان میں دونوں میں تقریباً جو ہے یہ کومن چیزیں ہوئیں گاڑی کی لائٹ جل جانا کسی کو تنگ کر دینا اور دونوں میں ایک لیڈی جو ہے وہ بڑی خوبصورت سی وہ آ کے کھڑی ہو جائی ادھر بھی کھڑی ہوئی اور جو دوسرا آپ نے جو بتایا ہے وہ بھی ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ پارٹیز میں ہلا گھلا ہوتا تھا اور وہ کچھ نشاہ وڑ چیزیں استعمال کی جاتی تھی تو میبھی وہ لوگ جو ان کو تنگ کر رہے تھے جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ تنگ کر رہے تھے ایکچولی وہ بھی تنگ ہو رہے تھے ان چیزوں سے میرا بھی یہ پرسپشن ہے برکل ایسی ہے تو جب آپ کسی دوسری مخلوق کو تنگ کریں گے بس وہ ہیڈن ہے نظر نہیں آ رہی ورنہ موجود تو وہ آپ کو اپنے طریقے سے تنگ کر رہی تھی آپ اپنے طریقے سے ان کو تنگ کر رہے تو بڑی کومن ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ پہلے بھی پچھلے والے ادارے میں بھی ہوئیں اور اس والے ادارے میں بھی ہوئیں اوپا سے درخت بھی کٹ دیئے ہیں ہاں اور وہی تو کومن ہے نا درخت تو جہاں آپ کٹیں گے آمیر ہم نے کتنی اس ٹیم میں اس کے سن میں میں نے بھی شیئر کی آپ نے بھی درخت تو اگر آپ پرانا ہے تو آپ کٹیں ہی نہیں اور برطانیہ میں تو میرے خال سے آپ رہتے ہیں آمیر نہیں وہ پابندی مہا پر پابندی ہے مہا درخت کٹ ہی نہیں سکتے آپ ریزن ریزن الگ ہے ان کا وہ مطلب اپنے ہیڈیٹیج کو ختم نہیں کرتے تو دو سو سال پرانے ہے تو اس پب میں بیٹھ کے شراب پیا آپ تو اس کے پیسے ہی بہت زیادہ ہیں وہ ہی شراب ہوگی وہ اپنے ہیڈیٹیج کو مطلب اپنے ایسٹ سمجھتے ہیں ان کو بچا کے رکھتے ہیں تو آپ اگر کوئی بات کرنا چاہے ہیں تو تینکیو ویری مچ مہر میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ اور یہ کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا بہت بہت ساری سٹوریاں ہیں تو لے کے آنے رہیے اور یہ کہ آئے ہوپ کہ اب آپ کے ساتھ تو ایسا کی مسئلہ نہیں اور آگا ٹرکی کے اندر یہ کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آئے تو ٹرکی کی لے کے آئیے گا سٹوریاں اسٹمبول میں آپ کی بات کر رہی ہے سوری اب اسٹمبول میں کس سے کہہ رہتے ہیں میں مین ایسین یورپ میں رہتا ہوں ایسین یورپ جو ہے نا یہاں پہ بسیکلی شنار محلی سی ہے یہاں پہ میں رہتا ہوں پہلے ہم لوگ فاتح میں فاتح ڈسٹرک میں رہے ہیں کافی عرصے وہ تو آپ کو بتائیں مین حب ہے فاتح اور ایسین یورپ کی دنیا بلکل ایسی ہے جیسے فاتح یورپ اور ایسین یورپ جو ہے وہ ایشیا نرب مکس ہے ہاں میں نے میں نے کیونکہ اسٹمبول دیکھا ہے دس پندرہ دن رہا ہوں میں تو اس لیاز سے پوچھا میں نے کہا شاید اس ایریے میں ہو میں تو وہاں تقسیم چوک سے بھی دو کلومیٹر پیچھے ایک چھوٹی سی لائن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو that was that the lady was in you know in second my automobile office which was located in site area she was called سمینہ تو اس انڈسٹری کے اندر اس کو سمینہ کہتے ہیں کہ بھئی سمینہ نظر آئی آج سمینہ کو یہاں کیورد ٹیکنک اس کا نام نہیں لیتے تھے کہا تھا بوس نے یار نہیں بولو مدب اس طرح کوئی نام رکھ لو اس کا تاکہ وہ نظر سمینہ نظر آئی نہیں آئی اس طرح ہم گلتے تھے تو سمینہ جو بھی ورڈے جو بھی ہوگا اس انڈسٹری میں بتا دے گا کیا ہے اچھے اچھے سبب شکریہ اللہ خیال لگیں گا تینکیو اللہ حافظ جی آمیر جی میرے پاس ایک ایمیل ہے اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا اس کا two liner دے دوں اس کا کہ وہی ساری چیزیں سائٹ پہ ایک اور پھر ایک جو ہے اپنا جائسی بات ہے جو گاڑی کی انڈسٹری کا نام دے رہے ہیں تو یہ کراچی سے باہر ہی ہیں اور یہ جہاں کی مجھے لگ رہے گی یہ جہاں کی بات نہیں کراچی سے کراچی سے باہر تو نہیں ہے دونوں کراچی کے شہر کے اندر ہیں نہیں 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 یعنی مطلب ادود سے باہر جو میں کہتا ہوں جو نومل کر یہ میرے خاصل پورٹ کاسم قریب کی بات کر رہے تھے پہلی جو پورٹ کاسم کے پاس کی بات کر رہے ہیں ہاں میں بھی یا کیماری کے پاس ہوگا دونوں روز سے پیچھے پہلے لین گزر رہی ہے یہ تو کیماری کے ایرے کم ہونٹیڈ ہے سارا جیکسن وغیرہ وہ بھی سارا ہونٹیڈ ہے تو بارہ لیے کہ اپنا اچھی وہ ہوتی ہے اپنا ان کے اور ان کے میں نے دو تین اور بھی سنے ہیں اور انشاءاللہ اپنا یہ کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا اور ٹرکی کی سٹوریاں لے کے آؤں گا تو میں نے کہا چلے صحیح ہے ایک ہی چیز ہے عورت نظر آئی ہے مجھے لگتا ہے مطاف صاحب کہ عورت اس لیے نظر آتی ہے کہ بیسکلی ان کی فیملیاں ہوتی ہیں وہاں پر تو وہ جو فیملی کی میرے خال سے وہ جو ہوتی ہے نا بچے اچھے آغارہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی کہتی ہے میں یہ آپ درہ کٹنا بغیر پوچھے وہی بلکل نومل سمٹم ہے بغیر پوچھے درہ کٹ دیئے اور پھر یہ اس ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ہی ہیں وہ یعنی ان کا تو کچھ کسور ہی نہیں عزیزی آتا ہے دوسرے لوگوں نے کر رہا ہے لیکن یہ کہ جو وہاں کام کرتا ہے سٹاپ وہ بھگرتا ہے اینیوے چلے میں ذرہ جو ہے آپ کو چلتے ہیں ایمیل کی درہ ایمیل پڑھیں ایمیل کی درہ ایمیل پڑھ کے سناتا ہوں مجھے ذرا سیکنڈ دئیئے گا ایمیل ہے اپنا ممتاز صاحب سلام ٹو ایوریون میرا نام احمد ہے میں ایک کشمیری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کرنٹلی ہم لوگ سکھر میں سیٹل ہیں یہ واقعہ دو ہزار سولہ کی سمر ہولیڈے کا ہے جب ہم فرینڈز کا نورت کا پروگرام بنا کیونکہ میرا تعلق باق کشمیر سے ہے تو ہم دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری نانی کے ہاں ٹھہریں کیونکہ ان کے گھر میں تین افراد ہیں نانا نانی مامو اور ہمیشہ دو یا تین کمرے جو اوپر کے پلور کے خالی رہتے ہیں گھر بہت اچھی جگہ بنا ہوا ہے سامنے میدان پھر کھائی اور پھر پہاڑ ہم وہاں پہنچے وہی روٹین کے دو دن کے بعد سیٹل ہو کر گھومنا شروع کیا ہمارے پاس دس دن تھے گھومنے کے لیے شروع کے تین دن تو صحیح رہے مگر اس کے بعد مجھ کو رات میں بانسری کی آواز آتی میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکتا تو مجھ کو ایک ینگ بچی نظر آتی جس کی کمر میری طرف ہوتی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا لیول میرے لیول سے سیم ہوتا یعنی وہ فس فلور کی ہائٹ پر ہوتی مگر سامنے تو میدان تھا اور پھر کھائی یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ آواز اور لڑکی مجھ کو روزانہ کی بنیاد پر دکھائی اور سنائی دی بعد میں جب میں نے غور کیا تو احساس ہوئے اچھلی وہ لڑکی فلوٹ کر رہی ہوتی تھی ہوا میں اس بات کو سات سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی مجھ کو کبھی کبار اس بانسری کی آواز رات میں سنائی دیتی ہے جب سے میں نے نماز روزے اور مذہب کا اعتمام شروع کیا ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس آواز کا ڈیوریشن اب بھڑ گیا ہے یعنی پہلے منت میں ایک بار آتی تھی اب دو یا ڈھائی مہینے میں ایک دفعہ سنائی دیتی ہے دعاوں کو طلبگار احمد یہ تھی چلیں جی تینکیو احمد صاحب وہ تو بالکل آبیس ہے جہاں وہ رہ رہے تھے اور جہاں وہ گئے تھے گومنے کشمیر کی پہاڑیوں پر کشمیر تو ہونٹیڈ مشہور ہے نا کشمیر پہاڑیاں ہیں پہاڑ ماؤنٹین ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ ماؤنٹینز پر جائیں تو اکثر میں نے وہاں پر خود بھی یہ چیز observe کیے کہ کوئی اکہ دکھا لوگ کوئی بوڑا کوئی یہ بانسری جو ہے نا وہ ضرور بجاتا ہے اور بانسری کی آواز جو ہے نا وہ یقین کرو پہاڑوں میں ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کی جو ایکو بن کے آتی ہے نا یا تو پہاڑ یا پھر کوئی ریور کا جو ہے نا ریور بینک کوئی ریور کا کنارہ ہو بانسری جو ہے نا رات کے وقت اسی میں میں ایک دفعہ گیا تھا ایک منٹ کا صرف آپ کو ٹائم لوں گا ایک دفعہ ہم نے ٹرپ کیا اپنے سارے پی آئیے کے ساتھ ہی تھے چار پانچ ہم لوگ گئے ناران تو مہا پر بس بس یہ بانسری کی باب بتاؤں تو رات کو چھ بجے سات بجے بلکل ایسا ہویا تھا جیسے رات کے دو بچ رہے ہو کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات تو اردور تک کوئی آواز نہیں تو ساؤنڈ آف سائلنس مطلب آپ کو محسوس ہوتا ہے اتنی خاموشی ہوتی ہے تو وہاں ہم لوگ بس وہی چائے پی اور ہمارا تو دیر سے روٹی نے تو ہم سگریٹ پینے کے لیے باہر بیٹھے وہ تھنڈ بہت دی یقین کرو آمی اس خدر سریلی آواز تھی بانسری کی اس خدر سریلی آواز تھی بانسری کی کہ دل اس کی طرف اٹریکٹ کر رہا تھا اور وہ کوئی شخص تھا وہ کشور کمار کا بڑا پاپولر ساؤنگ تھا جو ہماری کالج لائف میں سارے کالج کے لڑکے گایا کرتے رہے شاید آپ بھی آپ نے بھی سنا ہو وہ ہے نا اپنے شما کہے پروانے سے پرے چلا جا وہ نہیں جاتا اس کو جل جانا ہوتا ہے پیار دیوانا ہوتا ہے مستانا ہوتا ہے یہ مطلب کشور کمار کے گانے کی وہ دھن بچا رہا تھا بندہ اور یقین کرو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا میرے ساتھ ایک لڑکا تھا ناوی ایز ان بالٹی مور ایو ایس اے فرید نام کرنا تو میں نے کہا چل فرید یارس کی طرف چلتے پھر ہم آ کے تھوڑا سا اور وہ بندہ بیتھا بچا رہا تھا تو یہ پہاڑی علاقے میں لوگ بجاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جنی اب بھوت ہی بجا رہا ہوں چلیں آگے چلتے ہیں میں جب آپ کا مائک بند کر رہا ہے مطلب صاحب کیونکہ بھار میرے کمیونیل ایریہ کے انتر دیپ کلیننگ چل لی ہے تو ساؤنڈ بہت تیز آ رہی ہے آپ اپنی ایمیل سنائیں میں مائک بند کر رہا ہوں ہاں آپ مائک بند کر دیں میں ایمیل پڑھتا ہوں اور آپ کو ایک ایمیل سناتے ہیں اچھا یہ جو ہے وہ ہماری ایک لسنر ہے بشرا انہوں نے بھیجی ہے السلام علیکم ممتاز صاحب چھوٹے چھوٹے واقعات جو میرے ساتھ ہوئے وہ بمیان کرتی ہوں میں نے دوپیر کو ایک عورت کو دیکھا جو بلیک لباس میں تھی ہاتھ میں ایک تھال تھا تھال لے کے ہاتھ میں اور وہ کچھ پڑھ لئی تھی میں اسے دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کون ہے شاید خواب ہے پر وہ تو ریال میں تھی جب اس نے پڑھ لیا پھر میرے آگے ہوئی مجھے پھونک ماری اور غائب ہو گئی دوسری دفعہ پھر جب میں بیٹ پر لیڈی تھی میرا موں دیوار کی طرف تھا مجھے لگا روم میں کوئی آیا ہے میں سمجھی ہزبینٹ ہوگا میرا پھر مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے ہاتھ بڑھا کر اٹھانے اٹھانا چاہتے ہیں میں اچانک پیچھے مڑی تو دیکھا لمبا سا ینگ لڑکا تھا بلیک اور گرین ڈریس میں تھا قائد آزم والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی مجھے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کے میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ غائب ہو گیا پر اس کے جاتے ہی روم کے دروازے پہ کسی نے زور سے مارا روم کا دروازہ کسی نے زور سے مارا اس کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی تھی باقی مجھے میرے ہزبینٹ کی آواز میں ہمیشہ آواز آتی جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہو بشرا جبکہ میرے ہزبینٹ گھر پر نہیں ہوتے تھے اور یہ روز ہوتا تھا ایک دفعہ کسی نے زور سے تھپڑ بھی مارا میں جو گھر کا کام کرتی میں زخمی ضرور ہوتی میرا خون نکلتا میں سمجھتی کہ شاید میں لا پروہ ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے پر جب 2013 میں رمضان کی تیاریاں تھی اور ہم تیاریاں کر رہے تھے کہ میں نے اپنا پرانا فرنیچر پورا فرنیچر اٹھا کے سیٹنگ چینج کی تب شام کو مجھے ہوائی فائر لگا اور وہ فائر میرے سر پر آکے لگا میں موجزاتی طور پر بچتو گئی پر میرا بلڈ ایسا گیا جیسے کوئی بگرا زبا کیا ہو پھر میں سمجھ گئی کچھ ہے جن یا بلیک میجک شاید میں بچ اس لیے گئی تھی کیونکہ وہاں برائی کے ساتھ اچھائی بھی تھی میرا بیٹا چھوٹا تھا ابھی چھ سکس منت کا تھا سکس منت کا ہوگا وہ کسی کو دیکھ کر ہس رہا تھا کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی نوٹ کرنے کے بعد جب میں قریب ہو کر میں نے اس کی آئیز میں دیکھا تو ایک لڑکا چھوٹی عمر کا بٹ بہت لمبا اور سفید کفن میں سر بھی سفید کپڑوں سے کورڑ تھا جسٹ فیس نظر آ رہا تھا وہ مسکرہ رہا تھا سفید موتی جیسے دات چمک رہے تھے میں ڈر کے بیٹے کو لے کر نیچے بھاگ گئی یہ واقعات میرے ساتھ تب ہوتے تھے جب ہم اوپر کے پورشن میں اکیلی ہوتی کی میرے علاوہ سارے ان لاؤز سب نیچے تھے اوپر تین روم تھے جس میں دو بند تھے ایک میرا گھر بہت بڑا تھا اور میرے ساتھ کسی اور کا ہسنا قدم ملا کر چلنا سانس لینا یہ سب روز کا معمول تھا میں ڈرتی تھی مگر پھر آدھی ہو گئی تھی جب میں سیپریٹ ہوئی یعنی کہ پہلے ان لاؤز کے ساتھ رہتی تھی پھر جب میں سیپریٹ ہوئی الگ گھر لیا تب جا کر سکون ملا پر ان سب کی وجہ سے میں بیمار بہت رہنے لگی ہوں میں بیمار رہتی لڑائی جھگڑا رہتا بچے بھی پورے لگتے تھے جبکہ بات کوئی خاص نہ ہوتی تو تینکیو بشرا آپ نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات ہم سے شیئر کیے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ کے آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کو اب ختم ہو جانے چاہیے اور آپ نے خود ہی مطلب یہ بتا دیا کہ پہلے آپ ان لاؤز کے ساتھ رہتی ہیں تھی اس کے بعد پھر آپ نے سیپ نیٹ اپنا لیدہ گھر لے لیا اس کے بعد سے وہ معاملہ تقریباً کیا تو ختم ہو گئے یا بہت ہی کم ہو گئے اور دوسرا یہ یہ بھی ہے اور آمیر انہوں نے پھر یہ بھی بتایا نا اپنے ایمیل میں کہ ایک دفعہ ہوای فائر ہو رہی تھی تو وہ بلٹ جو ہے نا ان کے سر پر اڑا کر لگی تو وہ تو فیزیکل مطلب انجری تھی اس سے ان کا بلٹ بہت زائی ہوا اور پھر اس کے بعد سر میں تقلیف رہنے لگی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر میڈیکلی کوئی پرابلم ہے کوئی تحویت خراب ہیں تو اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے اور اگر اس قسم کی کوئی معاملات ہیں تو اس سے بھی آپ کو بچا کے رکھیں نہیں مجھے سٹوری میں نے دیکھی ہے جو اس کا ایک خاکہ بن رہا ہے نا جو اراؤنڈ میں ایک اورہ بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے میرے حساب سے کہ جناب تو تھے وہاں پہ لیکن یہ کہ جو بھی تھے اور جو بھی مخلوق تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میری جو بڑی اتنا سی نولیج ہے اس کے حساب سے تھوڑی سی نولیج کے حساب سے میرے خال سے شاید کوئی کالے جا دو پاس کہ یہ جو ایونٹس ہیں نا ایونٹس کے ساتھ ساتھ ہیں ہاں ایک اچھا کر رہا آپ الگ ہو گئی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر دو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی بھروسہ نہیں کر جاتے اور خاص طور پر آج دیکھیں آمیر بلیک میجک جو ہوتا ہے چاہے آپ اوپری منزل پہ ہو چاہے آپ نیچی منزل پہ ہو وہ تو سہم رہتا ہے کیونکہ آپ کے انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ کسی علاقے میں نہیں ہوتا لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اوپر کی منزل میں یہ جب ہوتی تھی جب یہ ہوتا تھا جب میں بچے کو لے کے نیچے بھاگ کے آجاتی تو نیچے میرے ان لوز رہتے تھے سارے نیچے پہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو اگر بلیک میجک ہوتا ہے تو وہ بلیک میجک ہوتا ہے تو پرسن ٹو پرسن ہیٹ کرتا ہے وہ تو جہاں ہی ہوں گی وہ ہیٹ کرے گا چاہے وہ نیچے ہو چاہے اوپر ہو لیکن انہوں نے فود اپنی ایمیل میں ہوتا ہے کہ جب میں اوپری منزل پہ ہوتی تھی جب یہ سارے واقعات ہوتے تھے جب میں نیچے آجاتی تھی تو معاملہ ٹھیک ہو یا دیتا اینی ہاؤ اینی ہاؤ مجھے تو بڑی انٹرسٹنگ لگی اور بڑی سبا کامورٹ بھی لگی کیونکہ ان سے یہی گزارشیں میری اگر ان کو ابھی اگر فیل ہوتا ہے تو درو شریف اول و آخر اور آیت الکرسی اور فلق اور سورہ ناز ویٹ کرا کریں اور روسی کا پانی چاروں طرف اپنے گھر کی بھی پھیکا کریں ان سب چیزوں سے کافیت تک آپ کو نجادی بھی لے کم بھی ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ بھی ہے ہم لوگوں کے لئے سورہ ناز اور وہ بھی تو ہے جو انس صاحب نے اور فیر فرنان صاحب نے بھی بتائی تھی وہ بھی تو ایک ہے نا جو بہت زیادہ عربی لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ عربی لوگ پڑھتے ہیں میں انس سے بولوں ہوں کہ انس صاحب جو نا انس کیا ہے وہ دعا پوری پڑھ کے سنائیے انس پڑھ کے سنائیے وہ دعا ماشاءاللہ یہ پیور عربی پڑھتے ہیں یہ میرے ایک دوست ہے اپنا مزدہ بات بتاؤں گا آپ کو میرے ایک دوست ہے وہ سیریان ہے تو میں اکثر کبھی اس کے ساتھ جیسے گاڑی ہیں بیٹھ کے ہم لوگ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مانجسٹر گئے ہیں اور زیادہ گئے ہیں تو وہ جو ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مجھے تو بولتا تھا کہتا تھا کہ سفر کی دعا پڑھ لو اور وہ یہ پڑھتا تھا تو یہ عربی بہت پڑھتے ہیں یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں یہ عرب میں یہی دعا پڑھ جاتی جاتی جاتا ہے جی ہے جی ہے تو ممتاز صاحب ہونٹیڈ لوکیشن لے کے آیا ہوں آپ کے پاس ہاں آپ کے علاقے کے پاس آپ کو بہت بہتر بتا ہوگا اس کا کیونکہ آپ اس علاقے کے جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں ہوتے تو اس علاقے کے کونسلر ہوتے ہیں تو تو کیونٹیننٹل بیکری بہت اپنا اس کے قصے آئے اس روڈ کے رات میں کیا وجہ کیا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کیا آپ کو محسوس ہوئے میں تو رات کو گزرتا ہوں وہاں سے اکثر تقریباً روز ہی جانا ہانا ہوتا ہے میرے کانٹینٹل بیکری میرے گھر سے ایک کلومیٹر کے فرسلے پہ ٹوٹل اور وہ جو روڈ آپ بتا رہے ہیں نا وہ سمامت سے لے کے کانٹینٹل بیکری تک جو آتی ہے اس پہ دو تین ایسے واقعات جو ہے نا وہ رپیٹ ہوئے اور بلکہ لیٹ نائٹ اور شو میں میں نے خود سنے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے بتایا اور کانٹینٹل بیکری سے ایک راستہ جاتا ہے اندر جو منور چورنگی کی طرف نکلتا ہے اور اس پہ وہ مشہور ہے آپ کے بہت زیادہ شادی ہال ہیں اس پہ اچھا تو اس پہ ایک سکول تھا تو میری بھانجی تھی وہ اس میں ایڈمیسٹریٹر تھی بلکہ ہے ابھی بھی تو اس وہ سکول میں جو نا وہ دو منزلیں مطلب فرس فلور تک جا سیکنڈ فلور پہ کوئی نہیں جاتا تھا تو سیکنڈ فلور پہ وہ جو نائیت اور میٹرک کے بچوں کے لیے لیب ہوتی ہے نا وہ تھی اور ایک لیب تھی اور ایک کوئی کلرک وغیرہ جو آفیس لیتے وغیرہ جو آفیس کا ایڈمین کا کام کرتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا قروب تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے بعد اوپر کوئی نہ جائے کیونکہ بچوں کی چھٹی ہو جاتی تھی دو بجے ڈھائی بجے اس کے بعد اگر کوئی لیٹ ہو گیا بہت سے وہ چار بجے لیب اور وہ جو ایڈمین کے لیب صاحب تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے فیس وغیرہ کا حساب وغیرہ کر رہے ہو تھے تو وہ پاتھ شے وے تھا تو ان کے جو اسلامیات کے ٹیچر تھے وہ باقاعدہ عالم بھی تھے اور وہ کسی مسجد کے پیش امام بھی تھے اور ان کے اسکول میں اسلامیات پڑھا دیتے تو انہوں نے جو ہے نا وہ سارے سٹاف ہو کہا ہوا تھا کہ بھائی مغرب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے مغرب کے بعد سیکنڈ فلور پر کوئی نہ جائے تو ایک دن یہ اپنی کچھ لیٹ ہو گئی ہے کوئی اور ٹیچر تھی ہے یہ تھی یہ اوپا چلی گئی تو انہیں پتہ جلا کہ وہ کوئی ماسی ہوتی ہے نا میڈ ہوتی ہے جو وہ جا رہی ہے تو انہوں نے آواز دی کہ بھائی میں سارے دروازے بند کرتی ہو جا رہی ہوں میں نیچے لائی شائٹ بند کر رہی ہوں اور آپ ادھر چلی جا رہی ہیں جا رہی ہیں وہ جو ہے نا عورت جو ہے وہ میڈ جو تھی وہ ایک کلاس روم میں یا کترین لیبارٹری میں گز گئی یہ ان کے پیچھے پیچھے کہیں کہہ رہے امہ یا جو بھی انس کو بولا ہوگا نام لے کے یہ کہاں چلی چلی جا رہی ہو بھائی بند کر رہے ہیں اب تو نیچے آو وہاں جب یہ گئی تو وہ تو دوسری طرف کوئی راستہ رہی ہوں گا ہے اور جب یہ مڑ کے واپس آنے لگی یہ ڈر گئی تو مڑ کے واپس آنے لگی تو میں پھر ان کو بھلاتی ہوئے آ رہی ہیں ارے میڈم آپ کہاں جا رہی ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں تم میرے پیچھے آ رہی ہوں تو وہ بعد میں پھر وہ پتہ چلا کہ وہ اسلامیات کے وہ ٹیچر تھے وہ اسٹوری میری جو ہے نا وہ ٹیپ ایک لیٹ نائٹ ہورٹ شو پہ پڑھا ہوا ہے پورا اس کا تو پتہ چلا کہ وہ جتنے بچے اسکول میں تھے تو اس کی جب وہ جو فیس لینے والے اس کا حساب کتاب رکھنے والے جو تھے وہ کلر 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 جو فائنانس کے اسسسٹنٹ وہ جب حساب کتاب کرتے تو بولے یار یعنی کہ ٹونٹی بچے ہیں تو ٹونٹی ون بچے ہیں تو ٹونٹی کی فیس آ رہی ایک کی فیس ہی نہیں آ رہی اپنے پورے اکاونoud تو وہ ایک بچے کی فیس نہیں آ رہی اب وہ ٹیچر سے بول رہے کہ بھائی اس بچے کی فیس تو لاؤ سب کی فیس آگئی اس بچے کی فیس لاؤ وہ چپ کہاں سے فیس لائے وہ دو مہینے بعد وہ ٹیچر ہی چھوڑ کے چلی گئی کوئی اس قسم کا واقعہ تھا جب پھر انہوں نے زور دے کے پوچھا ان سے اسلامیات کے ٹیچر سے کہ بھئی آپ کی کچھ انٹریوین کریں بتائیں تو بھولا بھائی یہاں سے فیس نہیں ملے گی یہ بچہ انسانی بچہ نہیں ملے تو یہ میں نے پورا ٹیپ بنا گیا تو وہ پوری لائن جو ہے نا یہ وہ پوری روڈ اس روڈ پہ ہے یہ یہ اسی روڈ پہ ہے کانٹینٹل سے جو روڈ جا رہی ہے اندر وہ شادی ہالز ہیں اور وہ منور چورنگی پہ جاتی ہے وہاں پہ ایک گھر بھی آپ کو یاد ہے گھر بھی بڑا مشہور ہے وہاں پہ رائٹ سائٹ پہ جس کی ہم نے اکثر ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھنی ہے جیسے ہی آپ اس کانٹینٹل بیکری سے اب آپ آئیں گے نا کراچی آ رہے ہیں آپ نومبر میں انشاءاللہ تو میں آپ کو وہاں کا وزٹ کرا ہوں گا ہر جگہ ہی گھومتے پھریں گے تو وہاں سے بھی نکال لوں گا گاڑی ایک دن وہ قریب ہی ہے اور یہ ہم نے لاسٹ سٹیم میں ذکر کیا تھا حضرت مولانا زربالی خان صاحب کا کیا جیان تو جیسے ہی آپ کانٹینٹل سے مولیں گے نا اس روڈ کی طرف تو انہز بھی ہمارے کنفرم کریں گے تو فوران ہی رائٹ پہ بہت بڑی مسجد ہے بہت خوبصورت مسجد ہے ریڈ بریس کی بنی ہوئی ہے ریڈ کلر کی مولانا زربالی خان صاحب اس کے پیش امام تھے اور مقرر رہوں مہت بس تھے اچھا 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 اور اس روڈ پہ بھی واقعات جو ہیں اس روڈ پہ بھی ریپورٹ ہوئے ہیں جو یہ مین روڈ ہے جو سمامہ سے آپ کی چلی آ رہی ہے نا گاڑی اُلٹنے کے ہوئے زیادہ ٹو ورڈز جو ہر چورن کی یہ رامر پتا ہے وہ جو گاڑی اُلٹنے کے اور اس قسم کے واقعات جو ہے نا میں ان کو اس کے ساتھ لنک نہیں کرتا ہے وہ انسانی غلطی ہے ہمین ایرر ہوتا ہے لوگ رات کو جو ہے نا یا دن میں وہ سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کسی وقت کوئی سامنے آ گیا ہے تیز بریک مارا اس سے پلٹ گئی یا برابر میں وہ گرین بیلٹ اور بیچ میں گرین بیلٹ جو نے چل رہی ہے وہاں پر نرسریز وہ ہوتے ہیں اس روڈ پر لیپ رائٹ دونوں طرف نرسریز ہیں تو وہ بڑے خوبصورت بھی لگتا ہے صاف سترہی گملے گملے رکھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آکے اور وہاں پر ایک کٹ ہے جو اس علاقے سے واقع ہوگا وہ ضرور میری بات کی تائید کرے گا جیسے آپ سمامہ سے آتے ہیں اور کانٹینٹل کروس کر کے تھوڑا سا آپ آگے آتے ہیں وہاں پر کٹ ہے جہاں سے لوگ یوٹرن لے کے پھر آ رہے ہوتے ہیں جو اور چورنگی سے تقریباً کوئی 200 یا 300 میٹر پہلے تو سارے ایکسیڈنٹ یا اس جگہ ہوتے ہیں تو بھائی کیا یوٹرن پہ ہی کوئی جنات بیٹھے ہوئے کیا وہ اکثر یہ ہے کہ گاڑیاں یوٹرن کے لیے رکی ہوئی ہوتی ہیں کچھ وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں پھر آپ کو پتا ہے ہمارے گرانچی میں کوئی فکر تو کرتا نہیں ہے نہ کوئی رول فالو کرتا ہے نہ ادھر سکنل ہے اب کسی نے کوئی بریک مارا یوٹرن رنے کے لیے کوئی وہاں سے گاڑی آ رہی ادھر سے کوئی تیز سویٹ مگاڑی آ گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا پلٹ گئی تو میں اس کو اس لحاظ سے نہیں لیتا ہاں یہ جو جگہ میں نے بتائی نا یہ جو کانٹینٹرل سے اندر کی طرف راستہ جا رہا ہے اس میں ایک طرف پہاڑی بھی ہے چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے پہاڑی علاقہ ہے تھوڑا سا اور آپ نے سنا بھی ہوگا لازٹ یہ جب بارش یہ ہوئی تھی تو وہ پہاڑی جو تودہ تھا وہ گر گیا تھا اور اس میں کچھ یہ ماسیوں وغیرہ کے گھر تھے وہ دب گئے تھے دس بیس گا رہے گاڑیاں جو ہے نا وہ ٹوٹرڈ نہیں بارش گیا سے گر گیا تو وہ علاقہ ہے تو وہ میرا تو ہر وقت کا دیکھا ہوا ہے میرے بھائی وہاں رہتے ہیں کیونکہ مجھے دو تین لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات میں تقریباً گیارہ دس گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد کافی وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں نے وہاں عورت کو دیکھا ہے عورت کی پریزنس دیکھی ہے تو میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ بھائی دیکھیں وہ ایریا تو ہو جاتا ہے جہور کا وہ واحد ایریا ہے جو رات کے ٹائم جو ہے نا کافی سمسان ہو جاتا ہے جیسے یہ دوسری سائیڈ ہے یہ تو کافی بیزی ہوتی ہے وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان اس روڈ پہ نا شاپس نہیں ہیں شاپنگ سینٹر نہیں ہیں میں نے بتا ہے نا آپ کو ساری نرسریز ہیں یعنی کہ جو میں نے اپنی نرسری ایک بنائی تو نہیں تھی ایک ساپسلی تھی تو کانٹینٹل کے بعد وہ بھی اسی روڈ پہ ہے جس جگہ کہ آپ بات بتا رہے نا کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے میرے خالے کچھ سو میٹر کے فاصلے پہ وہ بہی نرسری ہے تو آپ جب کانٹینٹل سے شروع ہوتے ہیں تو لیفٹ پہ جوہر چورنگی تک ساری نرسریز ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ مغرب کے بعد بند ہو جاتی ہیں وہاں پر شاپس ہیں نہیں نہ لیفٹ پہ شاپس ہیں نہ رائٹ پہ شاپس ہیں شاپس جو ہیں وہ کانٹینٹل بیکری تک ہیں اس کے بعد آکے جوہر چورنگی پہ شاپس شروع ہوتی ہیں یعنی کہ کانٹینٹل بیکری سے لے کے جوہر چورنگی کے درمیان جو تقریباً ایک کلومیٹر یا ڈیڑھ کلومیٹر کے ایڈیا ہے لیپ ٹو رائٹ کوئی شاپ نہیں ہے کلین ہے وہ صحیح ہے نرسریز ہیں نرسریز بنی ہوئی ہیں پودے ہیں نرسری پودے ہیں پودے پلانٹس رکھیں وہ رات کو بند ہو جاتے ہیں رات کو ماں پر کوئی ہوتا نہیں چوگی دار ہوتا ہوگا لائٹ بھی نہیں جلتی ہے کہیں کوئی ایک بل بیل رہا ہوتا ہے اور پیچھے فلیٹس کی بیلڈنگ ہے یہ آئیڈیل جگہ ہے اس طرح کی مخلوقات کی اپنا ایسی باتوں ہو سکتے ہیں باقی تو اب آپ سننا کیا کوئی ایمیل ہے یا میں پھر اپنا اینڈنگ پہ جاؤں نہیں ایک ایمیل میں پڑھتا ہوں ایک چھوٹی سی ایک دو منٹ کی میں پڑھتا ہوں آپ ایمیل بلکل چھوٹی سی ہے آپ کی ایمیل کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے اینڈنگ پہ جائیں گے اچھا ممتحصر اسلام علیکم کچھ دنوں سے میرے گھر میں کچھ عجیب سا چل رہا ہے میرے گھر میں ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے میرے بچوں کو میرے شہر کو یہ گھر نیا ہے تقریباً آٹھ ماہ پہلے میں نے خالی پلانٹ لیا تھا پھر اس پر ہم نے خود گھر برمایا اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں سات ماہ ہوئے ہیں اور اس عرصے کے دوران ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا لیکن اچانک اچانک سے ایک مہینہ پہلے یہ سب ہونے لگا ایک دن شام کا وقت تھا ہم سب سہن میں بیٹھے تھے کیونکہ گرمیاں ہیں تو سب بہار ہی سوتے ہیں اور میں کچھن میں چائے بنا رہی تھی اور سب بہار بیٹھے تھے ہمارا کچھن بھی سہن میں ہی ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی کڑکی ہے جس سے ہمارا سہن اور باہر کا دروازہ نظر آتا ہے تو میں چائے بنا رہی تھی تو اچانک میری نظر میرے شہر پر پڑی جو کہ دروازی کی طرح بہت غور سے دیکھ رہے تھے میں نے سب کو چاہی دی اور پھر اس کے لیے بھی لے کر آئی اور پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے بہار اتنا غور سے تو اس نے بتایا کہ دروازے پر پردے کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا میں نے بلائیا بھی لیکن آیا نہیں اور یہاں پر رات کی تاریخی اپنے پر پھیلا چکی تھی تو ایک چھوٹا چار پانس سال کا سال کے بچے کا گھر سے اور نکلنا بہت مشکل ہے خیر میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ آپ کا بہم ہے کچھ نہیں ہے ایسا بچوں سے ذکر نہ کریں ورنہ وہ ڈر جائیں گے پھر کچھ دن پہلے وہی صورتحال مغرب کا ٹائم میں کچھن میں چائے بنا رہی تھی تو میں ہی نظر باہر کے گیٹ پر پڑی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ پردے کے پیچھے کھڑا تھا لیکن ایک ہاتھ سے پردے کو پکڑے کھڑا تھا اور اندر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اندھیری کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آیا میں بھاگتے ہوا گئی دروازے کی جانب لیکن مہاں کوئی نہیں تھا اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا میں نے شوہر کو بتایا لیکن بچوں کو نہیں بتایا خیر کچھ دن گزرے ایک رات بارہ بجے میری بیٹی نے دیکھا اس بچے کو کچھن کے دروازے پر کھڑا پھر کچھ دن بعد میرے بیٹے نے اس بچے کو دیکھا اب تو گھر میں سب کو نظر آتا ہے لیکن نہ کوئی نقصان دیا نہ کبھی کسی کو ڈر آیا لیکن پھر بھی بچے ہیں وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور میں ایک بات بتاتی چلوں میں تعویزات کا کام بھی کرتی ہوں فال بھی ڈالتی ہوں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتی ہوں آپ دوست کچھ رہنمائی کریں کیا یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے پلیز رہنمائی کریں مجھے کیا کرنا چاہیے میرا ٹاپک آپ بتائیں آپ بتائیے سب سے پہلے تو ان بہن سے یہ ہے کہ جو بھی آپ کر رہی ہیں میں ان چیزوں کو خرافات کہتا ہوں خرافات کلپا استعمال کرتا ہوں میں بڑا سٹرانگ ان چیزوں کے معاملوں میں ہوں فال نکالنا یہ سب چیزیں کرنا یہ آپ بالکل بند کر دیں مستقبل کا حال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے مجھ کو میری نیکس سانس آنی ہے مجھ کو میرا نیکس رسک ملنا ہے مجھ کو میرا جو ہے جو بھی کچھ ملنا ہے وہ سب معاملات اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں اس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر آئے اور اس نے اپنے فرشتے لگائے میں ان کاموں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کام کرتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہو ان سب چیزوں کو روک دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور اس کا جو ہے تھوڑا سا تمام کریں ایک اور چیز اگر آپ اس معاملے میں بلکل سیریس ہیں تو دیکھیں ان چیزوں کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ چیز جو ہے ان چیزوں سے جو ہے یعنی اگر میں یہ بول دوں کہ میں ان چیزوں پر قابو پالوں گا نہیں نہیں ان چیزوں سے ایک اہد ہوتا ہے ان چیزوں سے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں وائی آئی ایمیل ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دے دیں گے وہ آپ پرنٹ آؤٹ کرا کے اپنے گھر میں تمام جگہوں پر لگا لیں اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ویزیبل ہونا ختم ہو جائیں گے جو ابھی جس طرح سے ویزیبل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ میرے گھر میں ابھی جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ پہ بچہ نظر آتا تھا جب میں یہاں اس گھر میں شفٹ ہوا تھا ہمیں دو تین دفعہ دکھائی دیا ہے میں نے انس سے کانٹیک کر رہا تھا تو انس نے مجھے بتایا تھا کہ ان لے کہ آمیر بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیٹر ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو پینٹ آؤٹ کر کے لگائیں آپ یقین نہیں کریں یہ میرے رائٹ سائٹ پہ لگاوا ہے میرے لاؤنج میں لگاوا ہے میرے بیڈروم کے اندر لگاوا ہے دوسرے بیڈروم کے اندر لگاوا ہے تو یہ جو ہے یہ لیٹر جو ہے آپ اپنے گھر میں لگائیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اور پلیز یہ جو فال بغیرہ اور یہ جو مستقبل کا حال اور یہ جو توتے سے جو ہے اپنا یہ لیٹر نکلوانا یہ سب جو ہے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور بڑی تھن لائن ہوتی ہے دیکھیں کفر کی اور جو جسے ابھی ممتاز صاحب ایک بڑا اچھا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ رحمانی اور اپنا شیطانی بڑی تھن لائن ہوتی ہے وہ اگر تھن لائن کروس ہو جائے تو آپ کو پتہ بھی ہی چلتا کہ آپ کس ٹائم پہ کفر میں داخل ہو گئے ہیں آپ کوئی کفریہ اپنا عمل کر رہے ہیں تو پلیز اس ٹیز سے اپنا وہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اولیہ کرام نے تمام لوگوں نے مجدین جتنے گزریں سب نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ فال اس طرح کی تیزیں مستقبل کا حال یہ کارڈز ٹیرو کارڈز یہ نہ کریں تو میری آپ کو یہ ایڈوائیس ہے کہ اس کو تو پہلے سب سے پہلے بن کریں اگر آپ سیریس ہیں لیٹر آگر چاہیے ہم آپ کو دے جاتے ہیں لیٹر وہ لگائیں ویزیبل نہیں ہوں گے وہ ویزیبل ہونا ختم ہو جائیں گے اور لگتا ہے کہ وہ نقصان نہیں بچا رہے ہیں لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ویزیبل ہو رہے ہوں اس وجہ سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو افاقہ ملے گا بہتر ہو جائیں جو بھی یہ محترمہ ہی ہیں بس آمیر نے کی تعبیر بتاتی ہیں فعال نکالتی ہیں تو یہ تو ہنڈر پرسنٹ اس کی ویسے ہو رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے کسی کو تعویز دیا ہوگا کسی کام کے لیے دیا ہوگا اب اس میں کوئی بچہ جو ہے نا وہ ہرڈ ہو گیا کوئی ایسا کام کیا ہوگا آپ نے کہ جس کی فیملی کا کوئی بچہ جو ہے نا وہ ہرڈ ہو گیا تو وہ آ کے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے گھر میں خدا کا شکر یہ ادا کیجئے کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا نقصان نہیں پہنچا رہا آپ کے بھی بچے ہیں آپ خود ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے ہزبینٹ ہیں آپ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ خرافات بند کیجئے تعویزات وغیرہ کرنا اور یہ سیدھا سیدھا نماز روزے پہ فوکس کریں پس ختم قرآنی آیات پڑھیں رحمانی طریقہ اور اپنے اوپر دم کریں بچوں پہ دم کریں اور یہ چیزیں بند کریں اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ چیزیں بند نہیں کریں گی تو وہ قرآنی آیات اور نماز روزہ بھی آپ کا ویسے تو اللہ قبول کرنے والا ہے لیکن ان میں واقعی خلل پڑ جاتا ہے وہ پھر قبول نہیں ہوتی سچے دل سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر تک چینج کر دیتی ہے آپ کی دعا جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے وہ تو تقدیر تینج جاتی ہے اگر کسی کو کسی قسم کی پریشانی ہے تو مانگنے والی ساتھ اوپر والے کی ہے اوپر والے سے مانگیں اوپر والے سے اپنا کنیکشن منائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام معاملات آپ کے ٹھیک کر دے گا جی بلکل پہلی سٹوری جان کوسر نام کے شخص سے ریلیٹیڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے پیسفل ٹاؤن میں رہتا ہوں یہ وہ جگہ نہیں جہاں آپ کو یہ وری ہو کہ رات میں اکیلے ووک کرتے ہوئے کچھ ہو جائے گا میں شیئر کرتا ہوں ایک سٹوری اپنے ہاؤس کی جہاں پہ میں اپنے سسٹر کے ساتھ رہتا تھا مگر میری سسٹر ہارڈلی گھر پہ ہوتی تھی کیونکہ اس کا ایک گھر فلوریڈا میں تھا اور جہاں وہ زیادہ تر اپنا ٹائم گزارتی تھی ہم لوگوں کے بلوک میں ہر گھر میں سو سے دو سو فیٹ کا فاصلہ ہے میرا ڈیلی روٹین ہے کہ میں کام کے بعد گھر آتا ہوں ڈینر بنایا شاور لیا ریلیکس کیا اور رننگ پر چرہ جاتا ہوں واپس آیا اور سو گیا ایسی ایک رات جب میں رننگ پر گیا اور واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک رینڈم وائٹ وین پاک ہوئی تھی سٹریٹ کے اکروس ہمارے نیور ہوت میں بہت کم ٹریفک ہے اس کی وجہ سے ہارڈلی کوئی ایسی باہر کی گاڑی پاک ہوئی ملتی ہے میں گھر کی طرف آیا اور دروازہ کھولتے ہوئے وین کو دیکھ رہا تھا کافی ڈاک تھا مگر مجھ کو واضح محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی ہے ضرور لیڈر ڈیٹ نائٹ جب میں نے کچھ ویرٹ ساؤنڈ سنی جیسے سکریپنگ ساؤنڈ میری وینڈو کے باہر سے آ رہی ہیں میں اٹھا اور زور سے بولا ہیلو تو وہ آواز فوراں رک گئی میرا فرز گیس یہ تھا کہ نیبر اپنے گارڈن میں کچھ کر رہا ہے نیکس ڈے فائیڈے تھا لاس ڈے آف ورک ویک تھا میں واپس آیا سیم روٹین رن پہ چلے گیا ایکسپیکٹنگ تھا کہ وین ہوگی مگر کوئی وین نہیں کھڑی تھی وہاں آج کے دن میں اپنے دوست کیاں چلا گیا جہاں سے ہم سینما چلے گئے واپسی ہوئی بہت تھکا ہوا تھا فوراں سونے کے لیے چلا گیا ابھی کچھی نین میں ہی تھا کہ ایسا لگا کہ ویرڈ تھمپنگ اور رسلنگ ساؤنڈ سٹارٹ ہوئی ہیں دیواروں کے اندر سے یہ کوئی بڑا گھر نہیں تھا صرف دو بیٹس کا گھر تھا میں نے دیوار سے کان لگائے تو ایسا لگا کہ دیوار کے اندر کوئی چل رہا ہے میں نے وال کو نوک کیا تو آواز رک گئی میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ریٹ یا رکون وغیرہ آ گیا ہو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھ کو وہ وائٹ وین پھر نظر آئی میں باہر کی طرف وین کے پاس گیا مگا وہاں کوئی نہیں تھا پھر واپسی گھر کے پیچھے کی طرف سے آیا تو پسلا دروازہ کھلا ہوا پایا اندر داخل ہوا تو اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا وہاں تین بونے نمہ آدمی تھے جن کی ہائٹ کسی بھی طور پر بارہ ان سے زیادہ نہیں تھی اور وہ میرے بیک یارڈ میں سورنگ ٹائپ کی کوئی چیز کھودنے میں لگے ہوئے تھے جب انہوں نے مجھ کو دیکھا ایک تو فوراں ڈسپیئرڈ ہو گیا اور دو خرگوش کی طرح جمپیں لگاتے ہوئے چاروں ہاتھ و پاؤں پر بھاگے میں ان کے پیچھے بھاگا تو ان کو ٹاؤن کے نیچے کی طرف جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پلک جپکتے ہی وہ غائب ہو گئے باہر کھڑی وائٹ وین بھی غائب تھی اور اس کے سٹارٹ اور ریورس کی کوئی آواز بھی نہیں آئی اس کے بعد وہ چیز دوبارہ کبھی نہیں ہوئی اور وہ وین بھی کبھی نظر نہیں آئی ان کا کوئی موٹف تو تھا کہ کوئی ان کو ٹرانسپورٹ کرتا تھا یا خود بڑے ہو جاتے تھے اور وین یوز کرتے تھے مگر کیا موٹف تھا نو بڈی نوز ٹل ناؤ مسٹر نیلسن نیشنل فورس کلاروڈو میں میری فیملی کا سمر ہوم تھا جو کہ میرے گھر سے سات گھنٹے کی مسافت پر تھا میں ویسے اپنی فیملی سے زیادہ نہیں ملتا نورملی میں وہاں جاتا ہوں ہنٹنگ یا ریلیکس ڈیٹاکسنگ کے لیے لازٹ ٹائم جب میں وہاں گیا تھا تو وہ دو ہزار پندرہ کی بات تھی مگر اب مجھ کو وہاں اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے دو ہزار پندرہ میں میں نے اپنا ٹرک پروپٹی میں پاک کیا ڈرٹ روڈ پر جو کہ گراس پر تھا یوزیلی وہاں کوئی ڈرائیو وے نہیں تھا ہم کہیں بھی گاڑی کو پاک کر دیا کرتے تھے گھر بہت بڑا نہیں ہے مگر موڈس ہے پرفیکٹ پور فیملی ویکیشن کے لئے میں اندر گیا الیکٹرک آن کی ہیٹنگ سٹارٹ کی سمان ان پیک کیا لنچ کیا اور سفائی شروع کی ماؤس ٹرپ سے ماؤس وغیرہ کے ڈھانچے وغیرہ نکال کے پھیکے بکس پھیکے دول مٹی صاف کی سب کلیے کرنے کے بعد آرام کرنے کے بعد ہنٹنگ گیر کی سیٹنگ کرنے میں لگ گیا جو کہ میں نے اور میرے ڈیڈ نے بڑے باتروم کی کلوزٹ میں رکھا ہوا تھا یہ کوئی شام کے چھے بجے کا ٹائم ہوگا کہ میری اٹینشن ایک کہکے کی طرف گئی جو کہ باہر کی طرف سے آ رہا تھا میں کچن سے لیونگ روم میں گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا غور کیا تو لافٹر ایسے لگ رہی تھی کہ ملٹیپل بچوں کی ہو یہ ہماری پراپرٹی تھی اس کا مطلب وہ بچے ٹریس پاسنگ کر رہے تھے میں بہا نکلا پچھلے دروازے سے اور ہسی کو فالو کرتے ہوئے ڈیپر ان دا وڈ چلا گیا مگر کہکے ویسے ہی سیم جسن سے آ رہے تھے میں نے گیو اپ کیا کیونکہ لگ رہا تھا کہ بچے بھاگ جاتے ہیں جب میں ان کے قریب آتا ہوں نیکس جب میں ایک تاور پوس پر کھڑا تھا جو کہ ہم نے بنائی تھی ڈیئر ہنٹنگ کے لیے وڈز میں میں نے وہ کہہ کے پھر سنے میں نے ڈیسائٹ کیا کہ اپنے ڈیئر کو کال کر کے سچویشن ایکسپلین کرتا ہوں ڈیئر نے کہا ان کو پکڑو اور پروپرٹی کی حدود سے باہر نکالو میں نے تین ہوائی فائر بھی کیے تو آوازیں ایک دم سے رک گئیں میں تاور سے اتر گیا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں تھا فائر کی آواز سے سارا گیم دور بھاگ گیا ہوگا واپسی گھر آیا اچھا فیل نہیں کر رہا تھا تمام وڈوز کھول کا سو گیا تقریبا کوئی رات میں گیارہ بجے کی بات ہوگی کہ وہی لافٹر ساؤن پھر سے آنا شروع ہو گئی مگر اس دفعہ وہ بہت لاؤٹ تھی میں پھر پیچھے کی طرف سے اپنی گن اور سرچ لائٹ لے کر نکلا اور آواز کو چیز کرنے لگا اندھیرہ بہت زیادہ تھا ایک جگہ ایسی آئی کہ تھوڑا گراؤن وہاں سے ساف تھا وہاں جب دیکھا تو مجھ کو تین بچے دکھائی دئیے جن کی پیٹ میری طرف تھی تھوڑا اور قریب گیا تو مجھ کو احساس ہوا کہ ایک عورت بھی کھڑی ہوئی تھی جس نے بلو چوہا ٹائپ پینا ہوا تھا سب کے مو دوسری طرف تھے اچانک وہ عورت مڑی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری جان نکل گئی اس کا فیس پورا جلا ہوا تھا اور آنکھیں سفید تھی پھر اچانک نیکس سیکنڈ میں وہ تینوں بچے بھی مڑے تو رہی سہی جان بھی نکل گئی کیونکہ وہ بچے فیس لیس تھے مجھ کو اتنا یاد ہے کہ میری گن میں جتنے بھی راؤنٹ تھے وہ میں نے ان پر فائر کر دیئے اور وہ تمام لوگ تھن ایئر میں تحلیل ہو گئے میں وافسی اپنی پروپرٹی کی طرف بھاگا ان کی ہسی میرا پیچھا کر رہی تھی پروپرٹی پہنچ کر ویدین فائیف منٹس میں پوری پروپرٹی کو میں نے کلوس کیا اور جو میں وہاں سے بھاگا تو آج تک کبھی وہاں پر اکیلا نہیں گیا زبردست بھائی عامر صاحب زبردست بہت اچھی لگی جی ممتہ صاحب بہت اچھی لگی بہت اچھی تھی اور وہی معاملات وہ ہی ہیں معاملات وہ ہی ہیں کہ وہ گھر کے اندر گیا پہلے تو اس نے ہیٹنگ سسٹر میں سٹارٹ گیا کیونکہ وہ گھر بند تھا گھر بند تھا بہت عرصے تھے جو بھی گھر تھا جو جگہ تھی وہ بند تھا جگہ وہ جب اسنی کافی عرصے تھے وہ بند تھا تو اس میں تو یہ معاملات ہونی تھے اچھا ایک چیز وہ میں بھول رہا ہوں یا تو کہ وہ جو ان کو نظر آیا ہے جو لائٹ پڑی پھر وہ یہ اس کے پیچھے بھاگ کے گیا عورت عورت تھی نا مطلب کو وہ اس کا یہ دار کہ جیسے نارمل ازائیسی باتیں جیسے سمر ہاؤز ہوتے ہیں ممتہ صاحب جیسے ہم لوگ جو ہیں جیسے مری وارہ رہے ہیں جیسے ہمارے پیسے والے لوگ جو ہیں جو مری میں لے کے بند کر دیتے ہیں ہاں بند کر دیتے ہیں چوکی دار رکھ لیتے ہیں سال میں ایک دفعہ گئے گا ابھی پندرہ دن کے لیے ایسی ہوتا ہے سال میں دو سال اپنا چھے مہینے میں چلے کے تو وہ اسی طرح سے امریکہ میں یہ رجعان ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو اسٹریلیا میں بھی دکھائی دے کیونکہ بہت بڑے بڑے ملکے نا جگہوں پہ اپنا اس طرح سے کوٹس ہوگرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پیڈ لوک لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر آج کل تو وہ دوسرے لوک آ رہے ہیں تو اگر کوئی کھلنی کوشش کرے تو آپ کو موبائل لے پتہ لے جاتا ہے کوئی somebody is just trying to enter your property تو آپ کسی ٹائم پولیس کو کال کریں پولیس پہنچ جاتی ہے تو ان صاحب نے بھی اپنا یہی کرا ہوا تھا چکر تو ان کی تو پوری فیملی تھی مختلف لوگ مختلف ٹائم پہ آتے رہتے تھے یعنی ہاتھ دوسرے تیسے مہینے میں کوئی نہ کوئی آتے رہتے تھا مجورٹی لوگ سمر میں جاتے تھے ڈیر ہنٹنگ ڈیر ہنٹنگ جو ہے نا امریکہ کے اندر بڑی وہ ہے ڈیر ہنٹنگ یا بارہ سنگے کی جو ہوتی نا یہ ہنٹنگ کرتے ہیں بس وہ وہاں پہ آسی ہسی کی آواز آئیں گے جب وہ اس کو چیز کریں میں آپ سے پوچھنا تھا ہسی کی آواز میں نے سنی پوری پھر اس کے بعد وہ مطلب عورت تھی یا کوئی بچہ تھا دو بچے تھے میرے خال نہیں دو بچے نظر آئے پہلے تین بچے اچھا اب یہ یہ تین بچے تو مجھے لگ رہا ہی تو وہ جو ایک قسم ہے نا جنات کی چلاوا مجھے تو وہ ہی لگ رہا ہے مجھے تو فیملی لگ رہی ہے مجھے تو مصاصف فیملی لگ رہی ہے جب اس نے آگے پھر پڑھا رہا ہے میں نے آگے جب سنا تو پھر وہ جب پہلے بچوں کے پہلے اس نے ذکر کی اس کے بعد پر اس نے ایک عورت کا بھی ذکر کیا اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے نکل کے وہ پیچھے کی طرف گئی تو یہ پیچھے ان کے بھاگا وہ لائٹ لے کے اور وہ کیا مطلب ان کے پیچھا کیا اس نے جانے کے لیے نہیں دیکھنے کے لیے ہاں پہلے تو پیچھے گیا اس کو بچوں کی آواز آتی رہی جب وہ میدانے پہنچا ہے تو بچے نظر آئے بچے نظر بچوں یہ قریب جانے لگا تو عورت نظر آگئی عورت نظر آئی وہی نا پوری فیملی وہ مڑ کے دیکھا تو ان کے تو سٹارٹ ہو گئے یہ کہ یہ کوئی سی شکل ہے اس کے تو وہ بتا رہا ہے فیس ہی نہیں تھے بچوں کے تو فیس ہی نہیں تھے اور جو عورت کا فیس تھا وہ بتا رہا ہے کہ برننگ فیس پورا جلا ہوا تھا ہاں پورا مگر اس کی عمت یہ تھی کہ اس نے دیسی بات اس کا شورٹ گن تھی تو اس نے فائر مارے سارے اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا اپنا وہ مل گئی ہے وہ جو مخلوق تھی ہے وہ شورٹ گانی یا بندوق تھی پوری توپ لے آیا وہ ایک الگ معاملات ہیں ادھر تو چلتی ہے پولہ اوزو بی رب بن فلک کی توپ اور پولہ اوزو بی رب بن ناس کی کلاشن گوپ اور آئیت الکرسی کا بم صحیح ہے صحیح واہ یہ والا اسلہ چلتا ہے یہ اسلہ ہے بھائی یہ روحانی اسلہ ہے مگر یہ کہ وہ پھر اس کو اپنا زیسی بات ہے اس کو چیز کر رہا ہوں اوزو نے اور وہ آیا اس نے سب چیزیں اپنا ولوک پاک کریں اور وہ تو بالکل ہی اپنا کلٹی شاہ کا نعرہ لگایا اور بھاگے وہ میں تو نہیں آتا دوڑ لگا دی میں تو نہیں آتا دوسرے کے اندر یہ ہوا کہ وہ دوسری سٹوری کے اندر وہ جو اس کو بونے نظر آئے بونے ٹائپ کے اب وہ اس کے گھر کے اندر اپنا وہ کوئی سرنگ کھوڑ رہے ہیں اچھا وہ اب صبح کا گیا واش رات میں آتا پیچھے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو اندازہ نہیں اور خود کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میں پیچھے بہت کم جاتا تھا اپنے گھر کے اب وہ جو گیا ہے تو دیکھا ہے سرنگ ہے اور وہ سرنگ ہے تو اس نے دیکھا ایک تو غائب ہو گیا دو تین جمپ لگا کر جو بھادے ہیں باہر بارہ بارہ انچ کے صرف صرف بارہ بارہ انچ کا پھٹ ہوتا ہے ایک پھٹ ہوتا ہے اس کے اگر وہ ایسے بھاگے ہیں اور وہ ان کی پیچھے بھاگا ہے تو دیکھا ہے کہ وہ نیچے وہ جنگل تھا وہ جنگل کی طرف بھاگے ہیں اچھا وہ مڑا ہے تو دیکھا وہ بین بھی غائب میجے میجے آپ آپ کیا پتہ نہیں ہو کیا یہ میں ممتحہ سے بولتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ میں جو ہے نا بڑا ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے اور بڑی ڈیفرنٹ میں بارہ بارہ ایچ کے وہ میجیٹ جی ہوگا نا اس سے بھی چھوٹے بونے بونے جس کو بولتا ہے جی جی وہ بھی جنات کی قصہ میں آپ کو آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے آپ نے بھی دیکھا یہ بونوں کو بھی جنات کی قصہ اور میرے خال سے بونے انہی میں شمار ہوتے ہیں شاید چھلاوے میں چھلاوے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا قد جو ہے نا وہ بڑھا لیتا ہے گھٹا لیتا ہے مطلب وہ پہلے پہلے ایک normal قد کا نظر آئے گا وہ پھر وہ چلتے 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 بڑا ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا پھر وہ مطلب یہ کہ موف کرے گا ادھر ادھر سے آپ ادھر دیکھیں گے تو ادھر وہ چلاوہ ہوتا ہے اور جو پلک جا پکتے آپ ترامنے سے گزر جائے اور آپ اس کو جو ہے نا monitor نہیں کر پائیں دیکھ نہیں پائیں یا پیچھے جائیں گے تو وہ پیچھے آ جائے گا اس طرح یہ اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ تو بڑا مزہ آیا آج کی stream کا اور آج اپنا ہم لوگوں نے بڑا different اپنا ہے تھوڑا سا کہا اور یہ کہ ہم نے کہا کہ ending story کے ساتھ نہیں ختم کریں گے بلکل سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیک آن کو ٹیچ کریں اور اسی طریقے سے live call پہ بھی آئیں ہم آپ کو لیں گے اپنے سچے واقعات اور stories ہم کو share کریں بذریہ email اور what's up دونے number اور email address ہمارے سکرین پہ چل رہا ہے ہم اپنے program میں اس کو شامل کریں گے یا وائس ٹیپ بیٹھنا ہے تو وائس ٹیپ ہم ملکہ الیک سے چلا دیا کرتے ہیں جیسے ہم week میں چلاتے ہیں ایک چلاتے ہیں دو بھی چلا دیں گے تو اس دعا کے ساتھ آمیر کے اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اپنی حفظ و مان میں رکھے تو سی یو اپنی اپیسوڈ آف سپوکی ہانٹی ٹیل سلیپ آئیز اللہ حافظ دراصل مجھے یہاں پر کچھ چیزوں کی تصحیح کرنی تھی سب سے پہلے جو ممتاز بھائی نے email پڑھی تھی تو email لکھنے والے سے یہ چوب ہو گئی تھی کہ یہ صورت الجن کے اندر آیا ہے کہ تم اپنے پروردگر کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے جبکہ ایسا نہیں ہے جو کہ کئی جگہ پر آئے ہوئے اس کا ترجمہ ہے اور دوسری چیز جو انہوں نے بتایا تھا یعنی email میں جو لکھا تھا وہ وہ یہ تھا کہ وما خلقت الجنن والانسہ اللہ لیاعبدون جو کہ سورت الزاریات صورت نمبر اکیامن یعنی ففٹی ون اور آیت نمبر چھپن یعنی ففٹی سکس کے اندر آئے ہوئے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کی نہیں پیدا کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں خود سمجھ میں آیا ہوگا اور بیچ میں درمیان میں یعنی مجھ سے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی تھی کہ آمیر بھائی اور ممتاز صاحب جب مجھ سے ایک دعا پوچھ رہے تھے تو میں نے دو دعاوں کی شروعات کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیا تھا کیونکہ شروعات کی جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ تھوڑے سیملر تھے اس پہ ایسے تو میں ابھی بتاتا چلوں کہ وہ دونوں الگ الگ دعا ہیں یہ ایک دعا ہے اور دوسری دعا جو میں نے پڑھی تھی پوری کی پوری وہ تھی دعا کعب جو کہ حضرت کعب رضی اللہ اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا جادو اور برے جناتوں کے شر سے بچنے کے لئے وہ یہ ہے اعوذ بوجھ اللہ العجیم اللذی لیس شیئن آدم منہو و بکلمات اللہ التامات اللتي لا يجاوزهن برن ولا فاجرن و باسماء اللہ لحسن كلها ما علمت منها و ما لم عالم من شنما خلق و دراء و براء سلام علیکم